دوستان صبح کے دس بچنے کو ہیں اور دس کا دنگل کے ساتھ میں ہوتیوش کریں اور آج دس کا دنگل دراصل اسے آپ دنگل نہیں کہیں گے کیونکہ جیت اور ہار کا جو دنگل تھا وہ ختم ہو چکا ہے لیکن سرکار گٹھن کو لے کر کچھ سوال ہے کہ اس بار کیبنیٹ میں کون کون سے چہرے ہوں گے میں مکرم انتری آواز کے باہر موجود ہوں گیارہ بجے کے آس پاس جو خبر ہے اس کے مطابق سی ایم یوگی آدیتنات کو دللی پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک سی ایم آواز سے سی ایم نکلے نہیں ہیں یہاں سے نکلیں گے لکھنا ہوئے ایرپورٹ جائیں گے پھر ان کو ہنڈین ایرپورٹ پر جا کر کے پھر ان کو یوپی بھاون میں جانا ہے جہاں پردھان منتری آمیش شاہ راجنا سنگھ بیل سنتوش تمام نتاؤں سے ان کی بلاقات ہونی ہیں لیکن اس سے پہلے چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ آخر اب ڈپٹی سی ایم کون ہوگا دو ڈپٹی سی ایم ہوں گے یا تین ڈپٹی سی ایم ہوگا تین ڈپٹی سی ایم ہوں گے تو اس میں چہرے کون ہوں گے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس بار اس میں ایک دلت بھی ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے خبر یہ بھی ہیں کہ اس بار کچھ نئے چہرے شامل ہو سکتے ہیں خبر یہ بھی ہیں کہ جو سیوگی دل ہے ان کو کیبنیٹ میں جگہ مل سکتی ہے ایک تو کچھ ایک فارمولے پر باتچیت چل رہی ہے اس پر ہم آپ کو تمام اپڈیٹ دیں گے گراؤنڈ زیرو سے تمام سا یوگیاں ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے لیکن شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر یہ کہ اس بار تین ملے گی ڈپٹی سی ایم تین ڈپٹی سی ایم اس میں ہوں گے اور بیبی رانی مورے بیبی رانی مورے کا نام اس میں شامل بتایا جا رہا ہے جو کی پورو ہم اپڑا جپال رہ چکی ہیں اور اس میں ایک دو نام اور ہیں اس میں اسی مرون کا بھی نام چل رہا ہے یعنی کہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق دو نئے اس بار یوپی میں تین ڈپٹی سی ایم ہوں گے جس میں سے ایک دلی چہرہ ہوگا وہ اسی مرون بھی ہو سکتے ہیں وہ بیبی رانی مورے بھی ہو سکتی ہیں یہ سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ پھر کپی موریا کا کیا ہوگا کپی موریا کا کیا ہوگا کیا وہ ڈپٹی سی ایم دوبارہ بنیں گے یا پھر ان کو کوئی دوسری ذمہ داری دی جائے گی اپنا دل سے آشش پٹیل جس ون پلس ون فارمولے کی بات ہم کر رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ون پلس ون کا مطلب ہے کہ ایک کیبینٹ میں اور ایک راجی منتری بنایا جائے گا اس میں اپنا دل ہمیں شاد پاٹی دونوں کو سماہیت کیا جائے گا اپنا دل سے آشش پٹیل جو کیا نوپریہ پٹیل کے پتی ہیں ان کو کیبینٹ پٹیل دیا جائے گا اور انہی کے دل سے ایک اور راجی منتری بنایا جائے گا بارہ اس بار ویدھائیت چھنکر آئے ہیں بہت اچھا پرفارم کیا اس بار پچھلی بار کی تلنا میں انوپریہ پٹیل کی پارٹی اپنا دل نے اور اس بار نشاد پارٹی نے بھی چھے سیٹے جیتی ہیں اور اس لئے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کیبینٹ پٹیل مل سکتا ہے سنجے نشاد کو اور انہی کے پارٹی سے ایک اور منتری میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اب جلدی سے کیشو پرساد موریا کی بھی بات آپ کو بتا دے کیشو پرساد موریا کے بارے میں دو خبریں ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ان کو ڈپٹی سیم بنایا جائے گا دوسری خبر یہ ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ کینڈر میں کوئی ذمہ داری دی جائے ان کو راستفہ میں بھیجا جائے چرچا یہ بھی ہے کہ ان کو سنگلٹن میں کوئی بڑی ذمہ داری اسے لے کر دلی تک جو جو حل چل ہے تمام حل چل ذہن دوستان آپ تک پہنچا رہا ہے میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک سیکنڈ پی سیار پی سیار میں نے سن لیا پی سیار میں نے سن لیا ہمارے ساتھ روہیت رنجن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روہیت پوکریال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تشار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انجیت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی منعکشی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تمام ریپورٹرز اگر آپ کو اس موقع سکرین پر دکھ رہے ہوں گے تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ آج لکھرہوں سے لے کر دلی تک جو بڑی سیاسی حلچل ہے وہ حلچل ہم آپ تک پہنچا سکیں پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ شروعات میں تشار آپ سے کرنا چاہوں گا ون پلس بھائی سم ون پلس ون جس فارمولے کی بات ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے آشش پٹیل کیبینٹ منسٹر یوگی منتری منڈل میں سنجا نشات کیبینٹ منسٹر اور ان کی ہی پارٹی سے ایک ایک ایم ایس پرتیوز دیکھیں ون پلس ون جو فارمولا ہے یہ سہیوگی پارٹیوں کیلئے بنایا گیا ہے اس میں سب سے ادھک اگر پرفارمنٹ سہیوگی پارٹی میں کسی نے کیا ہے تو وہ اپنا دل ہے اپنا دل کی بارہ سیٹے اس بار بیدھان سبھا چناؤں میں سلیٹ ہو کر آئی ہیں سب سے خاص بات ہے کہ آسیس پٹیل 2017 سے ہی ایم ایل سی ہیں اور ابھی تک انہیں کوئی پورٹ فولیو یو پی سرکار میں نہیں دیا تھا لیکن اس بار دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں بھی ایم ایل سی چناؤں ہے اور جلائی میں راج سبھا چناؤں ہے ایسے میں بھاری دباؤ بھی بی جے پی کے اوپر رہے گا کیونکہ اگر ایم ایل سی چناؤں میں ان جو بارہ بیدھائکوں کے بڑا ہی اہم رول رہے گا ساتھی انہیں کے پارٹی سے ایک اور ایم ایس بھی دے گی بی جے پی اور دوسری طرف ہے سنجا نیساد سنجا نیساد کی پارٹی سے بھی ایک کیبنیٹ منتری بننا لگ بھگتا ہے اور وہ کیبنیٹ منتری بنیں گے سنجا نیساد یہ چناؤں سے پہلے بھی سنجا نیساد نے بات چیت کی تھی اور اس بیٹھیک میں بھی یہ کہا تھا جب بی جے پی کے ساتھ بیٹھیک ہو رہے تھی چلے میں روہیت رنجن کا رک کر رہا ہوں روہیت رنجن پچھلی بار دو ڈپٹی سی ایم کے ساتھ دو ڈپٹی سی ایم کے ساتھ بی جے پی نے سرکار بنائی تھی اس بار خبریں یہ ہیں کہ دو کی بجائے تین ڈپٹی سی ایم ہو سکتا ہے حالانکہ چرچان تو یہ بھی ہے کہ تین کی بجائے چار بھی ہو سکتا ہے یہ آج یہ اکل میں تیہ ہو جائے گا تو تیسرا چہرہ کون ہوگا کس جاتی سے ہوگا دیکھیں جو سارا فورمولا شروعات میں آپ نے بتایا ہے وہی فورمولا لگ بھگ لگ بھگ سیٹ ہے حالانکہ چار کے آقلن پر فلحال ابھی ویرام لگتا ہو نظر آ رہے لیکن تین کا جو فورمولا بول رہے ہیں لگ بھگ چرچہ اسی بات پر ہے کیونکہ کیشب پرساد مورے چونکہ آلڈی ایمیل سی ہے ان کے نام کو یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ آلڈی ڈپٹی سی ایم رہیں گے دوسرا برامن سماس سے ہوگا دیپک دیریش شرما کی جگہ یہاں پر نام پر جو سب سے زیادہ چرچہ ہے وہ برجیش پاٹک کی ہے اور تیسرا نام جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں انجو بے بی جاری یہ انجو بے موری اور ان کے نام پر چرچہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ یہ سمجھئے کہ جو لگاتار جاتب سمودائیوں کا ووٹ ملا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سمودائی کہیں نہ کہیں بی ایس پی کا ووٹ بینک ہے اس ووٹ بینک کو پوری طریقے سے ٹرانسفارم کیا گیا ہے ٹرانسفر کیا گیا بی جے پی میں وہ ٹرانسفر ہوا بی جے پی میں اور بی جے پی جو ہے اتنی مجبوط پارٹی کے طور پر ستہ پہ آئی ہے تو یہ فارمولہ یہ کمبینیشن کہیں نہ کہیں آدھار بنا رہے اس کمبینیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بیچ میں میسیج جائے اور جو جاتیگت کارڈ ہے حالانکہ بی جے پی یہ دعویٰ ضرور کر رہی ہے کہ اس بار جو ووٹ ملا ہے وہ جاتیگت آدھار پہ نہیں ملا ہے جبکہ وکاس کے نام پہ ملا ہے لیکن اتر پردیش کی راجنیتی کا یہ سب سے بڑی سچا یہی ہے کہ یہاں پہ جاتیگت کارڈ کو آپ درکنار نہیں کر سکتے اور اسے جاتیگت سمی کرن کو بیٹھانے کے لیے اس کو درکنار کیے بینا نہ آپ چناؤ جیت سکتے ہیں نہ سرکار میں آگے آپ کوئی میسیج دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے میں انجید کا رکھ کروں گا کہ دوہزار بائیس میں یوگی منتری منڈل میں جو چہرے ہوں گے وہ دوہزار چوبیس کو دیکھ کر بنایا جائیں گے کیونکہ دوہزار چوبیس میں دیش کا سب سے بڑا سوبہ اتر پردیش بہت مائنے رکھتا ہے شاید یہی وجہ ہے انجید کہ اس بار ایک ڈپی سی اے مور بڑھایا جا رہا ہے جو دلی چہرہ ہوگا چاہے اسی مرون ہو سکتے ہیں جو کنناو سے جیتے ہیں یا پھر بی بی رانی موریا ہو سکتے ہیں جو آگرا گرامنز جیتی ہیں بلکل پرتیوشی اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے اور جب دوہزار بائیس کے پہلے کیندری منتری منڈل کا وستار ہوا تھا تب بھی ہم لوگ یہ چرچہ کر رہے تھے لگاتار کی جو منتری منڈل کا وستار ہوا ہے اس کو دوہزار بائیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بڑایا گیا ہے اور اسی وجہ سے اب یہ کہہ سکتے ہیں جب دوہزار بائیس کا منتری منڈل بنے گا تو دوہزار چوبیس یعنی کیندر میں جو پارلیمنٹ کا چناؤں ہونے والا ہے اس کو دھیان میں رکھ کے بڑایا جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تمام سہیوگی دن ہیں ان کو خاص طور پر دیکھ کے رکھا جائے گا کہ آخر ان سہیوگیوں کو ناراض نہ کیا جائے اور ان سہیوگیوں کا خاص طور پر دھیان رکھا جائے گا جس میں سنجن رشاد ایک طرح میں بتاتا ہوں پرتیوش آپ کو سنجن رشاد نے اپنی پارٹی کے ایک نیتہ کو ٹکٹ دیا تھا جن کا نام ڈاکٹر اسیم ہے ڈاکٹر اسیم نے آجائے للو کو چناؤں میں ہرایا جو کی تمکو ہی رات سے چناؤں جیت کر کے آئے تو اگر سنجن رشاد اگر دوسرے کسی منتری کی مانگ کریں گے تو اس میں ڈاکٹر اسیم کا نام ہو سکتا ہے کیونکہ لگاتار جب ان سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ دیکھے ہمارے پارٹی کے بڑے نتائیں اور انہوں نے آجائے للو کو ہرا دیا جبکہ اپنا نشاد پارٹی کے ایک بڑھائک ماں سے جیت کر کے آئے تو پورا ملا کر کے آچھا ہوا انپیا پٹے لوں سنجے نشادوں کوئی دھلی چہراؤں جس کا اسی مرون کا آپ ذکر کر رہے ہیں بے بی رانی مورے بے بی رانی مورے کو درسل اتراخن سے لائے ہی اسی لئے کیا تھا تاکہ کم سے کم ان کو اس چوناؤں میں رکھا جائے اور آپ کو یاد ہوگا پرتیوش ایک تصبیر لگی تھی ایک بقائدہ پوسٹر لگا تھا اس میں لکھا تھا بے بی رانی مورے جاتو پوری بات لکھے گئے لوگوں نے سوال بھی اٹھائے کہ کیا تھا یہ لیکن پھر بھی انہیں ٹکٹ دیا گیا وہ چناؤں بھی جیت گئیں تو اسی لئے اب ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں ایک پرتیوش ایک بات اور میں تک پورا آپ کو کہنا چاہتا ہوں چلے اسی سوال کو اس بار کہاں جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے ٹرانسفر ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ پوروانچل کے بھی چہروں کو رکھنا اس میں ضروری ہے یہاں پر ایک اے شرما کا بھی نام سامنے آ رہا ہے جو کی پردھان منتری کی بہت قریبی بھی رہے ہیں پوروانچل میں انہوں نے کام بھی کیا ہے ملسی بھی ہیں کیا ان کو لے کر کے بھی چرچہ ہے کیا کیا کیابینیٹ میں ان کو جگہ دی جائے گی مناکشو پرتیوش دیکھیں یہ کیابینیٹ میں کس کو جگہ دی جائے گیا نہیں یہ آنے والے وقت میں ہی صاف ہوگا خاص طور پر آج کی بیچھے کے بعد لیکن فلحال آٹکلوں کا جو دور ہے وہ جاری ہے اور اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شرما ان کا نام بھی یہاں پر ہے بہت قریبی یہ بتایا جاتے ہیں پردھان منتری نایدر موٹی کے اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو چناب ہے اسے اب دوزار چوبیس کے چناب سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو زائی طور پر ابھی ایسے ہی چہروں کو جگہ دی جائے گی منتری منڈل میں جو آنے والے دوزار چوبیس کا جو چناب ہوگا اس کو بھی پرباویت کر سکے اور اس کو بھی وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی پرباویت کسی نہ کسی صورت میں وہ کر سکے تو ہو سکتا ہے یہ کی شرما جس کا بھی آپ نے نام لیا وہ بھی اس میں شامل کر لیے جائے لیکن اگر آپ مجھے انومتی دے تو میں یہاں کی تصویر بھی ایک بار دکھا دوں تاکہ کوئی خبر یا کوئی اپ ڈیٹ نہ چھوٹ جائے دیکھیں آپ پر ایک بار پھر سے جو حل چل ہے وہ تیز ہے کیونکہ آپ سے کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے جو مکھے منتری یوگی آتنات یہاں سے نکلیں گے آج دلی میں ان کا جو دورہ ہے پردھان منتری رنیندر موڈی اور جی پی نرڈا ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے بیچک ہے اور اس کے بعد ہی جا کر دیکھیں دو چیزیں جس پر سب کے نگاہی چکے ہوئی ہیں ایک شپت گرہن کی تاریخ دوسری نئی منتری منڈل میں کون کون سے چہرے ہوں گی جس پر ہمیں بھی چرچہ بھی کر رہے ہیں وہ صاف ہو سکے گا اس بیچک کے بعد ہی تو ہر کوئی اب اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کبھی ہاں سے مکھے منتری یوگی ایتنات نکلے اور اس کے بعد دلی پہنچنے کے بعد آج کی بیچک سے کیا نکلتا ہے یہ دیکھنے والی بات یہ تصویریں بھی ہم درشکوں تک پہنچائیں گے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر جلدی سے بتا دیتے ہیں بڑی خبر یہ امپرکاس راجبر سے جڑی ہوئی امپرکاس راجبر نے ہار کا ٹھکرا بی ایس پی پر پھوڑ دیا ہے مائیوٹی پر پھوڑ دیا ہے اوپی راجبر جو کی شروع سے کہتے رہے ہیں کہ دراصل میں بی ایس پی بی جے پی کی بی ٹی میں اور اب چناؤں میں ہارنے کے بعد وہ ایک گڑ بندن کی ہار کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ایس پی نے ایک سو پائس سیٹوں پر مہا گڑ بندن کے ووٹ کٹے اور بی جے پی کو فائدہ پہنچا ہے سنی اوپی راجبر دیکھیں تو ریجلٹ ہے بی ایس پی نے بی جے پی کا سمرتن کیا ہے بی جے پی کو جیتوانی کے بھونکہ آدھا کیا ہے تو کھولے آپ پانچان بے پرسن سیٹوں پر بہوزن سماج پارٹی لڑائی میں ہی نہیں تھی پانچان بے پرسن سیٹوں پر بہوزن سماج پارٹی دو سال پہلے جب ان کے بھائی آنند پرکاس کو سی بی آئی نے پکڑا جب وہاں دویج دی اسی سمیہ بہوزن سماج پارٹی کی نیتہ نے سیرینڈر بوڑ دیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس کا ریجلٹ آپ کو ملا کہ جو چار بار ستہ میں پارٹی اور ایک سیٹ جیتے کہیں لڑائی میں ایک سو بائس سیٹوں پر انہوں نے ہم اگر یادو لڑا رہے ہیں تو وہ یادو کانڈیڈر دے دیے مسلمان دے دیے کہ تاکہ وہ اس کا سماج پارٹی کا اوٹ کیسے کٹے اوٹ کاٹنے کی راڑی چلے رویت پکریال کا رکھ کرتے ہیں جو اس وقت ڈلے میں موجود ہیں ڈلے بی جے پی مکشالے میں موجود ہیں کیونکہ آج تھوڑی دیر کے بعد سارا اٹینشن جو ہے وہ ڈلے شفٹ ہو جائے گا کیونکہ سیم یوگیہ دیتنا ڈلے میں موجود رہیں گے پردھان منتری گری منتری بی جے پی کے راشتری عدیق شرکشا منتی راجلہ سنگھ تمام نتاؤں کے ساتھ لیکن یہاں پر سب سے زیادہ چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ڈپٹی سیم اس بار کیا کے پی موریا رہ پائیں گے دینیز شرما رہ پائیں گے یا دونوں کی جگہ نئے چہرے آئیں گے اور ایک تیسرا بھی ڈپٹی سیم ہوگا بلکل بلکل پرتیوش کہو کہ اب تو منتھن چاہے رازدانی لکھنہ ہو یا پھر رازدانی دلی ہو انہی چیزوں پر منتھن ہو رہا اور یہی منتھن کرنے کے لیے یوگی آدھتنا تیا پر پہنچ رہے پردار منتری ناریندر مودی سے ملاقات ہوگی آمد شاہ سے ملاقات ہوگی اس کے بعد راشدات سنگھ سے ملاقات ہوگی اور آپ ابھی ذکر کر رہے تھے ایک اے شرما کا واقعی بہت قریب ہے پردار منتری ناریندر مودی کے اور گجرات بیوروکریسی میں ایک اچھا خاصا ورچسف ایک اے شرما رکھتے ہیں اب کیا کیونکہ ان کے ناموں کھولے کر ہر ایک فیکٹر کو ساتھنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ کینوز یہاں سے نکلے گا دو ازار چوبیس کے لیے یہ ہر کوئی جانتا ہے اور بھارتے جنتہ پارٹی کو تو جانا اس بات کے لیے جاتا ہے نا کی 24-7 وہ الیکشن موڈ میں رہتی ہے پرموشنل موڈ میں رہتی ہے تیر چار راجوں میں بمپر منڈیٹ آیا جشن میں نہیں ڈوبے پردھان منتری نریندر موڈی سیدھا پہنچ گئے گجرات کیونکہ وہاں پر بھی چناو ہے تو آپ سمجھئے ہر ایک فیکٹر پر منتھن چنتن ہوگا یہ بتانے کی کوشش ہوگی کہ دیکھئے اس کیبینٹ میں چاہے وہ یوگی کیبینٹ ہو یا پھر کئی چہروں کو آکیندریہ کیبینٹ پر بھی جگہ مل سکتی ہے جس کا ذکرہ پہلی کر چکے ہیں کئی ایسے نام ہیں شلم مڑی ترپاٹھی اس کے علاوہ نیل کنٹری پاٹھی یوہ چہرے اس کے ساتھ ساتھ بیبی رانی مورین تمام ناموں پر منتھن چنتن ہوگا یہاں سے فوکس دوزار چوبیس کے لئے بھی ہوگا اور یہاں سے فوکس تمام ہر ساتھ بنے رہے ہیں وہ چہرے ہیں جنہوں نے کام کیا تو آج لکھنہوں سے لے کر ڈلی تک جو سیاسی حلچل ہوگی تمام حلچل کو ہندوستان آج صبح سے آپ تک پہنچا رہا ہے لیکن ابھی تک سیم یوگی آدیتنات یہاں سے نکلے نہیں ہے ایسی خبریں ہیں کہ شاید کچھ منٹوں میں وہ یہاں سے باہر نکلے یہ اس بھی تصویر آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک اور پہلو ہے جس پر میں اپنے سیوگیوں چرچہ کروں گا ایک نام اور اس وقت لکھنوں میں رازدھانی میں اس وقت سرکھوں میں ہے وہ نام ہے بی جے پی کے پردیش ادھیاکش کا سوطانتر دیو سنگھ کا کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار سترہ دو ہزار بائیس میں ریپیٹ ہو سکتا ہے یہ بات میں نے کیوں کہیں اس پر چرچہ کریں گے ٹھیک اس بریک کے بات نئی سرکار کا شپت گرہن سمارو کب ہوگا ڈپٹی سی ایم کون ہوں گے کتنے ڈپٹی سی ایم ہوں گے اس بار کیبنیٹ میں کس کو کس کو جگہ ملے گی ان سب سوالوں کے اردگرد لکھنوں سے لے کر ڈلی تک کی آج کی جو سیاسی حلچل ہے وہ ہر حلچل یہ ہندوستان آپ تک پہنچا رہا آپ سے کچھ منٹ پہلے سی ایم یوگی آدیتنات سی ایم آواز سے یہاں نکل چکے ہیں اور یہاں سے سیدھے وہ لکھنوں ائرپورٹ اور پھر وہاں سے ان کو دلی جانا ہے ہندن ائرپورٹ پر وہت رہیں گے اور اس کے بعد سیدھے یوپی بھون کی اور جائیں گے آپ کو تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ سے کچھ منٹ پہلے کی تصویریں جب سی ایم یوگی آدیتنات یہاں سے نکلے ہیں حالانکہ شروعات میں خبر یہ تھی کہ آج سب آٹھ بجے ان کو نکلنا تھا لیکن لگ بک دس بچ کر پندرہ اے سولہ منٹ کے آس پاس وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں میں اس وقت تشار کا رکھ کر رہا ہوں تشار مکہ منٹری وہاں پہنچ چکے ہیں لکھنو ائرپورٹ پراتیس ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں آواز سے نکل چکے ہیں اور راستے میں ہے مکہ منٹری ہو گیا جتنات ائرپورٹ آنے کے لیے دس سے پندرہ میٹ لے گا ان کو یہاں پر آنے میں اور اس کے بعد آپ کو میں یہ دکھاؤ تو یہاں پر تیاریاں پوری کر لی گئے ہیں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے جو یہاں پہ سرچھا کرنی ہے پولیس کرنی ہے وہ اب یہاں کے جو روٹ ہیں اس کو خالی کرا دیئے گئے ہیں یہاں پہ اب کسی کو بھی آنے کی پرمیسن نہیں دی گئی ہے یہ اسی راستے سے یوگی آجتنات یہاں پر آئیں گے ائرپورٹ پر اور جو میں آپ کو راستہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا راستہ اب اس وقت خالی کرا دیا گیا ہے اب اس راستے پہ کوئی بھی نہیں آ جا سکتا ہے اب اسی راستے سے یوگی آجتنات ائرپورٹ کے اندر پرویس کریں گے اور اس کے بعد وہ ہنڈن ائرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں سے سام کو پانچ بجے کے آس پاس ان کو پی ایم موڈی سے ملنے کا سمعہ ہے ایک بجے کے لگ بھگ وہ راجنات سنگھ سے ملیں گے جے پی ندہ سے ملیں گے بی ایل سنتوز سے ملیں گے اس کے علاوہ راشت پتی رامنات کووید سے بھی ملنے یوگی آجتنات جا سکتے ہیں چناؤ جیتنے کے بعد پہلی بار دلی وہ جا رہے ہیں یوگی آجتنات اور دلی میں جو راشتی نیتر تو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہاں پر چرچہ ہوگی پرتیوز کی کس کو کس کو منتری بنایا جائے حالانکہ دیکھیں چرچہ یہاں پر سنگھٹان اور یوگی آجتنات کی بیچ ہو چکی ہے اب ان میں سے جو لسٹ ہے وہ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر بھی وہ دکھائیں گے اور وہاں پر بھی جو سجا ہوگا جو سجیسن لیں گے وہ دیکھنے والی بات ہوگی کس کا نام بڑھائے جاتا ہے کس کا نام گھٹائے جاتا ہے اس کے علاوہ سپت گھر پر بھی میں کرشما کا بیرک کر رہا ہوں جو کی میں کرشما کا بیرک کروں گا چونکہ وہ یوپی بھون میں دلی میں موجود ہیں میں کرشما کا رک کر رہا ہوں کرشما پانچ بجے پردان منتری سے ملنے کا کارکرہ میں سیمی یوگ یادیتنات کا لیکن اس سے پہلے جیسا ابھی تشار بھی بتا رہے تھے بیل سنتوش سے ان کو ملنا ہے وہاں پر اور سید پردان منتری کے ملاقات کے پہلے وہ جے پی نڈڈا سے بھی ملیں گے اوپر آشپتی سے بھی ملیں گے یعنی پردان منتری سے شام میں ملاقات اور اس کے بعد ہی سید کچھ تصویر ساپ ہو پائے گی شپت گھرنڈ کب ہوگا اس کو لے کر بھی بلکل پرتیوش دیکھیں اس وقت میں یوپی صدن کے باہر ہوں اور تھوڑا تصویریں میں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گے ہندو یوہ پاہینی کے لوگ یہاں پہ آنا جھٹنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی بھویا یہاں پہ پورے یوپی صدن کو اس وقت سجایا گیا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں ملاقاتوں کی اور اس کے ساتھ جو بیچک ہونے والی ہے اس کو لے کر بات کرتے ہیں بنایا جا سکتے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گلت بچھڑا اور اس کے ساتھ پششمی یوپی سے کسی کو بنایا جا سکتا ہے حالانکہ کیشو پرساد مورے کو لے کر بھی اٹھکیلے ابھی دیز ہو چکی ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ سنیٹان یہاں پہ کیا تیہ کرتا ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگزبہ چناؤوں کے مدی نظر پورے منتری منڈل کا گٹھن کیا جائے گا اب منتریوں کی اگر ہم بات کریں منتری منڈل میں کس کو شامل کیا جائے گا تو یہ جانکاری مل رہی ہے کہ جو جن کی عمرز زیادہ نہیں ہے ان کو یہاں پہ ترجیہ دی جا سکتی ہے اگر ہم بات کریں پڑنا یادت کا بھی اس میں نام سامنے آ رہا ہے اسی مرون کا بھی نام سامنے آ رہا ہے تو یہ جو تمام نام ہیں یہ ایچ فیکٹر کا بھی ایک پیرامیٹر ہوگا پرتیوش جس کو لے کر یہاں پہ اٹکلے اب تیز چل رہے کہ منتری منڈل میں اس حساب سے بھی یہ کرائیٹریہ سیٹ کیا گیا ہے کہ ان کو جگہ دی جائے گی تو کل ملا کر آج کا دن کافی زیادہ اہم بتایا جا رہا ہے پرتیوش آج بڑی روپ ریکھا تیہ ہو جائے گی حالانکہ اب شپت گرہن کب ہوگا اس کو لے کر تاریکوں کو لے کر بھی اٹکلے تیز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیس یا ایک کس تاریک ہو کیونکہ اگر ہم پچھلے پاک کی بات کریں ابشیق دوبے ابشیق دوبے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کرشمہ میں آپ کے پاس آؤں گا چلیے ابشیق دوبے جیسا مجھے کمانڈ مل پارا ابشیق دوبے ہمارے ساتھ نہیں ہے انجیت ہیں انجیت ہیں ہاں یا ناپس یار انجیت ہیں ہمارے ساتھ اوکے انجیت سوطندر دیو سنگھ کی یہاں پر چرچہ ہو رہی ہے دو ہزار سترہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بائس ریپیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ دو ہزار سترہ میں پردیش سندگ تھے کیشو پرساد مہورے چناؤوی جیت کے بعد سی ایم بن گئے یوگی آدیتنا ڈپٹی سی ایم ان کو دیا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار چکی ہار چکے ہیں سراتو سے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مہورے تو اس بار سوطن تردیش سنگھ کے پی موریا کی دو ہزار سترہ کی بھومکہ میں دو ہزار بائس میں پھٹ کیا جا سکتے ہیں لگتا ہے انجیت کی آواز نہیں آ پا رہی ہے روہیت رنجن ہمارے سج روہیت رنجن میں ہمارے ساتھ آئے یا نہیں ہے پی سی آر بتائیں روہیت میری آواز آپ تک جا رہی ہوگی تو سید یہ سوال آپ نے سن لیا ہوگا جو میں نے انجیت سے پوچھا تھا انجیت کی آواز کلیر نہیں آ پا رہی ہے تو یہ ہی سمجھنا چاہیں گے OBC چہرہ سوطن تردیش سنگھ بھی ہے پچھلی بار جیسا دو ہزار سترہ والا کیا دو ہزار بائس میں ہو سکتا ہے ڈپٹی سی ایم سوطن تردیش سنگھ چیلی ہے نہ روہیت تک آواز پہنچ پا رہی ہے نہ انجیت تک آواز پہنچ پا رہی ہے PCR جرا درست کرنے سے میں تشار کے پاس جاؤں گا لیکن اس سے پہلے تشار میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مجھے ہاں یا نام جواب دیجئے پہلے آہ بلکل پرتیش ساپ کی آواز آواز آ رہی ہے تشار سوطن تردیش سنگھ کو لے کر چرچہ ہے سوطن تردیش سنگھ کو لے کر چرچہ ہے آہ بلکل پرتیش دیکھیں سوطن دیو سنگھ آہ بی جے پی کے اس سمیں پردیش ادھیاچ ہیں اور اس بار کا جو چناؤ ہوا ہے وہ ان کے نتیت میں جیت حاصل کی ہے حالانکہ دیکھیں کچھ دنوں بعد اب سوطن دیو سنگھ کا جو پردیش ادھیاچ کا کاریکال ہوتا ہے وہ سماپت ہونے والا اور یہ بھی اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ وہ منتری بن سکتے ہیں یوگی عدیتنات کے بہت قریب بھی مانے جاتے ہیں سوطن دیو سنگھ ان کا کافی اچھا ریلیشن ہے یوگی عدیتنات سے تو ایک بار وہ پھر سے چرچہ ہے امید بھی ہے کہ وہ ایک بار پھر سے کیبنیٹ میں سامل ہو سکتے ہیں اگر وہ کیبنیٹ میں سامل ہو سکتے ہیں تو نشتی طور پر کسی بھی سوان جاتی کے نیتا کو اس بار کا پردیش ادھیاچ بنایا جائے گا لیکن ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ سوطن دیو سنگھ کی آگے کی رن نیتی کیا ہوگی لیکن اس لیے یہ اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کیونکہ اب سے کچھ دنوں بعد ان کا جو کاریکال ہے پردیش ادھیاچ کا وہ کاریکال سماپت ہونے والا ہے اور اس سے پہلے بھی اگر بات کرے تو دوہزار سترہ بچب چنا ہوا تھا تو وہ پریوہن منتری تھے سوطن دیو سنگھ اس کے بعد پریوہن منتری سے ان کو ہٹا کر پردیش ادھیاچ بنایا گیا اور انہوں نے جیت دلائی اتر پردیش میں بی جے پی کو اور پرچند بہومت سے جیت حاصل کی ہے بی جے پی میں اس لیے ان کو اس کا بنام بھی دیا جا سکتا ہے میں روحیت رنجان کا رکھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تشار میں روحیت رنجان کا رکھ کر رہا ہوں روحیت رنجان دیکھئے یہی بات تشار بھی کہہ رہے ہیں OBC چہرہ سوطن دیو سنگھ بھی ہے چونکہ KP موریا چنا ہار چکے ہیں پردیش ادھکش تھے ان کی بھی کہا جا رہا ہے کی بڑی بھومی کا جیسے KP موریا کی 2017 میں تھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی سیم میں OBC چہرے کے طور پر سوطن دیو سنگھ کو لائے جائے لیکن ایک جو دلیت ڈپٹی سیم کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بی بی رانی مورے یا پھر اسیہ مرون اور اس کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے کہ چکے اس بار مائیوطی کا جو دلیت ووڈ بینک ہے وہ شفٹ ہوا ہے اس کو 2024 تک پکڑے رہنے کے لیے بھی ایک دلیت ڈپٹی سیم دینا ضروری ہے کیا یہی وجہ ہے کیا روید دیکھیں یہی فیکٹر ہے جس فیکٹر کو میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ اس ووڈ بینک کو دیکھیں جس کو کہیں نہ کہیں بہن جی کہتی تھی کہ یہ ووٹ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ پورا کا پورا ووڈ بینک شفٹ ہوا سماجبادی پارٹی نے آر اوپ لگایا صرف اتنا ہی نہیں سامنا میں بھی ایک لے کھاتا ہے جس میں اس جیت پر سیدھے سیدھے آر اوپ لگایا ہے کہ بی ایس پی نے بی ٹیم کے طور پر بی جے پی کے کھیل آئے یعنی ووڈ شفٹنگ کا آر اوپ سیدھا سیدھا لگا کس کا اس سمودائے کا دلیت پشراورگ کا جو اتی دلیت پشراورگ ہے اس کا ووڈ ٹرانسفر ہو گیا بی جے پی پہ اور اگر یہ آر اوپ لگا ہے تو یہ اس کے پیچھے کی سچائی جو بھی ہو لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ ووڈ پرسنٹیج بی جے پی میں بڑھا اور بی جے پی اگر دوہزار بائیس مسجید کو اگر حاصل کر پائی ہے اس ووڈ کو لے کر تو بی جے پی کتا ہی نہیں چاہے گی کہ دوہزار چوبیس میں یہ ووڈ بینک ان کے پاسے کہیں بھی چھٹک جائے اس لئے دوہزار چوبیس کی تیاری کی درشتی کون سے بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے چہروں کو ان کے سامنے ریپرزنٹ کرنا ہوگا جو اس ماس کو ریپرزنٹیشن دے پائے اور اس وجہ سے یہ سمبھاونا ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی سوطن دیو سنگھ کی تو سوطن دیو سنگھ نے اپنے آپ کو ایسے وینر پروف کر دیا اور یہ پوسیبیلٹی ہے کیونکہ دیکھیں لگاتار ہم نے اس قیاسوں کے بیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ کپی مورے کے نام پر یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ ڈپٹی سی ایم رہیں گے ایسے میں ظاہر سی بات ہے سوطن دیو سنگھ نے اچھا پرفارم کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کاریکال جو تشار بھی بتا رہے تھے کہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے ایک اور نام ہے اور میں اس کے لیے انجید کروں کروں گا میں ایک اور نام ہے ایک اور نام ہے ایک شرما ان کے بارے میں بھی بہت چرچہ ہے کیونکہ بھی اس بار کیبینیٹ میں جگہ مل سکتی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں انجید بہتر بتائیں گے پروانچل سے آتے ہیں انجید اور ایک شرما پی ایم کے قریبی گجرات کیڈر کے پرو آئی پی آئی ایس ادھیکاری پچھلی باری چرچہ تھی یاد کیجئے کہ ان کو کوئی بڑا پد مل سکتا ہے ڈپٹی سیم منا جا سکتا ہے لیکن اس بار کیا سینہ ایک شرما کا دیکھیں اپرتوش ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام تو بہت زیادہ چرچہ میں ان کا نام اخباروں پر ہے ان کا نام ٹی وی پر ہے ان کا نام نتاؤں کی زبان پر ہے لیکن ان کا نام منتری منڈل میں شامل ہونے کی ریس میں کم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب ان کو آئی ایس سے انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور وہ واپس آگئے تھے اتر خدیش ان کو آتے ہی ملسی بنا دیا گیا تھا اس کے بعد یہ چرچہ تھی کہ ان کو ہوم میلسٹر بنایا جا سکتا ہے منتری منڈل کا وستار ہو سکتا ہے ان کو ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے لیکن پرکٹیوش ہوا کچھ نہیں نہ منتری منڈل کا وستار ہوا نہ ان کو منتری بنایا گیا اور نہیں ان کا پسندیدہ بنگلہ ایلوٹ کیا گیا یہ سب کچھ نہیں ہوا اس بار کے چناؤں میں ملسی ان کو ضرور بنایا گیا تھا وہ ملسی ابھی رہیں گے لیکن کیا ان کو منتری منڈل میں جگہ ملے گی یہ بڑا سوال ہے اور یہ ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے پرکٹیوش کی ایسی چرچہ ہو کہ بھائی جب منتری منڈل ایک بار پھر سے بن رہا ہے تو اس میں ان کو شامل کر لیا جائے لیکن اس کی سمبھاؤنا پرکٹیوش مجھے کم لگتی ہے کہ ان کو بنایا جائے گا حالانکہ انہوں نے پردھان مندری کے لئے بنا رسکے بہت کام کی ہے تشار گروہ کر رہا ہوں تشار تشار کیا سی ایم پہنچ چکے ہیں سی ایم وہاں پہنچ چکے ہیں تشار بلکل دیکھیں سی ایم کا کافیلہ بلکل دیکھیں سی ایم کا کافیلہ ائرپورٹ کے اندر پرویس کر چکا ہے یہ دیکھیں یہ پورا کافیلہ ہے جو ہم آپ کو اپنے کامریس دیکھا رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر سی ایم یوگی آدیتنات آ چکے ہیں اب یہاں سے وہ ڈلی جائیں گے اب سے پندرہ منٹ پہلے وہ نکلے تھے گھر سے یہ یہ پورا کافیلہ ہے دیکھیں ائرپورٹ سے ان کا کافیلہ اندر انٹری کر رہا ہے یہ سامنے بیٹھے ہیں یوگی آدیتنات گاڑی میں ایک دم فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا کافیلہ ان کا ائرپورٹ میں اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹری کر رہا ہے اسی راستے سے اب وہ ہنڈن ائرپورٹ کے لیے فلائٹ سے نکلیں گے یہیں سے فلائٹ ٹیک آف ہوگی یہ پورا کافیلہ ائرپورٹ میں اندر انٹری کر چکا ہے موسی ائرپورٹ سے سی ام یوگی کا کافیلہ ابھی ابھی انٹری کیا ہے اب سے ایک گھنٹے بعد وہ دلی کے گازی آباد کے ہنڈن ائرپورٹ پہنچیں گے اور وہاں سے وہ سیدھے یوپی صدن جائیں گے اور اس کے بعد وہ ملاقات کریں گے رچھا منتری سے بیہل سنتو سے امیسیہ سے پی ام موڈی سے اور بھی تمام جو سنگٹھن کے لوگ ہیں راشتی نیتری تو ہیں ان لوگوں سے سی ام یوگی ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد جو کل چرچہ ہوئی ہے سنگٹھن سے منتری منڈل کو لے کے جو لسٹ بنائی ہے اس لسٹ کو وہاں پہ دکھائیں گے اور جو بھی وہاں سے سجیسن ہوگا اس سجیسن کو لیں گے حالانکہ آپ کو بتاؤں تو سپد گرنڈ کیوں لے کر بات چیت ہوگی کہ سپد گرنڈ کب کرائے جائے کب پی ام موڈی کا سمیں ملتا ہے اور اور کوئی ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ سپد گرنڈ نئی سرکار کا کب ہو رہا ہولی سے پہلے یا پھر ہولی کے بعد ڈپٹی سے اس بار کیا کشو پرساد مولے دوبارہ ہوں گے یا پھر تین ڈپٹی سے ہم ہوں گے تو اس میں چہرے کونسے ہوں گے کیبنیٹ میں کس کو کس کو جگہ ملے گی کئی سارے نام اس پر چل رہے ہیں جس میں راجشور سنگھ کا بھی نام چل رہا ہے اسی مرون کا بھی نام چل رہا ہے یہاں تک یہ پڑھنا یادو کا بھی نام چل رہا ہے کئی سارے ایسے نام جس کو چرچہ ہو رہی ہے کہ شاید ان کو یو پی کے کیبنیٹ میں نئی سرکار کے کیبنیٹ میں جگہ ملے فلال یوگی آدیتنا ڈلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اور اب سارا ٹینشن جو ہے وہ ڈلی میں رہے گا کیونکہ آج پردان منتری سے لے کر بی جے پی کے راشتری ادھک سے لے کر اپراسپتی رکشا منتری تمام نتاؤں سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سمبھوتہ آج شام تک یہ تصویر ساپ ہو جائے کہ نئی سرکار کا شپت گرن کب ہونے جا رہا ہے یا ٹھارہ سے پہلے پندرہ یا سولہ یا پھر ہولی کے بعد اکیس بھائیس یا پچیس مارد بہت بہت شکریہ آپ تمام سا یوگیاں کا ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جڑنے کے لئے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی خبر جاری